سسرال بھی ہوتا مگر گھر نہیں ہوتے بیچیوں میگا کہتا ہے پرائی ہے تو سسرال کہتا ہے پرائی گھر سے آئی افضال تو ہی بتا آپ سے یہ بیچیاں کس خلق یہ بنائے دیکھیں آنکھوں سنتے کار آپ سب کو خلوش اگر کا سنا مطلب شوہر نگی سے تعلق رکھنے والے افرا سماتھی فتائے دہبو معاشقین نظموں اور سیاستان معاشقین سیاں ہر دیگر شوہر چادر خالدی کے پیدار پر زہر دیا کیوں نہ رہے مجھے بتائیے کیوں نہ روئے سمی پر روحے انسانی کی بغتا سکر تنہا کسی سنفر جتائیلے سے باہر ہوتا میں اس سے خرد کریں گی کہ زندگی میں خالدی کی اہمیت سے انکارت جواز پیدا ہوگا نہیں گی زندگی میں عورت خلوش نے عزت و بکار کی علامت وفتائیر ایسا کا پیکٹس سمجھی جاتی ہے کائنات میں عورت عورت بنگو کی قوسے قضا سمجھی جاتی ہے ماں میں تو پیدار تلے جنت ہے بی بی میں تو راحتیں سکروں ہیں بہن میں تو نمائن میں بیٹی ہے تو سکر ہے عورت کائنات کے حسین اتراجے عورت بنگو کی قوسے جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا حال ہوتا ہے تو یہ پوچھتی چلوں اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن میں نازو کی شخصیت پہ کنی نہ کنی ایک ناقابل تسکیر تاگر موجود ہے تو اس کی ذات جس کا محقیقی کے احساس نے کبھوڑ کیسی چنم کیا جب عورت نے مرد سے محبت کمیا دولر پر گھڑی تو مرد نے دل کے اوپر جیس پچائی اور دل ہاں جب مرد نے عورت سے محبت کمیا سب ظاہری حسین رکھا تو عارت نے سر پیسے بٹا ہتاں گئے اور کاسمیٹک کی چالنگ اوڑ تو دونوں پرینٹیکل گنگر بربار ہو گئے تو دونوں پرینٹیکل گنگر بربار ہو گئے افسوس کہ ہم آج بھی عورت کو ایک جسمہ سمجھتے مل دہنانے کا دھلونا سمجھتے آج بھی موشنے میں عورت کی پیدایش پر آنسو بہا جاتا باہ مون چھوائے پھٹا مال آنے کے تانے سنتی رہتی ہے کیونکہ اس نے بیدی پیدا کر کے گنہیں کبھی بہتا اعتقاب کر لیا ہے میری پوچھتی چند کہ یہ بہتی معاشرہ جس کے احتمال تمہیں دینے اسلام دے گا اپال نے کیا کو کہا کہ وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں کہ وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں اس کی ستار سے ہے زندگی کا سوزِ روا موسیقا